شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہائیت رحم والا ہے تاہا اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم نے تم پر قرآن اس لیے نازل نہیں کیا کہ تم مشقت میں پڑ جاؤ بلکہ اس شخص کو نصیحت دینے کے لیے نازل کیا ہے جو خوف رکھتا ہے یہ اس ذات کا اتارہ ہوا ہے جس نے زمین اور اونچے اونچے آسمان بنائے یعنی خدا رحمان جس نے عرش پر قرار پکڑا جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے اور جو کچھ ان دونوں کی بیج میں ہے اور جو کچھ زمین کی مٹی کے نیچے ہے سب اسی کا ہے اور اگر تم پکار کر بات کہو تو وہ تو چھپے بھید اور نہائیت پوشیدہ بات تک کو جانتا ہے وہ معبود برحق ہے کہ اس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے اس کے سب نام اچھے ہیں اور کیا تمہیں موسیٰ کے حال کی خبر ملی ہے جب انہوں نے آگ دیکھی تو اپنے گھر کے لوگوں سے کہا کہ تم یہاں ٹھہرو میں نے آگ دیکھی ہے میں وہاں جاتا ہوں شاید اس میں سے میں تمہارے پاس انگاری لاؤں یا آگ کے مقام کا رستہ معلوم کر سکوں جب وہاں پہنچے تو آواز آئی کہ موسیٰ میں تو تمہارا پروردگار ہوں تو اپنی جوتیاں اتار دو تم یہاں پاک میدان یعنی طوا میں ہو اور میں نے تم کو انتخاب کر لیا ہے تو جو حکم دیا جائے اسے سنو بے شک میں ہی خدا ہوں میرے سوا کوئی معبود نہیں تو میری عبادت کیا کرو اور میری یاد کیلئے نماز پڑھا کرو قیامت یقیناً آنے والی ہے میں چاہتا ہوں کہ اس کے وقت کو پوشیدہ رکھوں تاکہ ہر شخص جو کوشش کرے اس کا بدلہ پائے تو جو شخص اس پر ایمان نہیں رکھتا اور اپنی خواہش کی پیچھے چلتا ہے کہیں تم کو اس کے یقین سے روک نہ دے تو اس صورت میں تم حلاک ہو جاؤ اور موسیٰ یہ تمہارے داہنے ہاتھ میں کیا ہے انہوں نے کہا یہ میری لاجی ہے اس پر میں سہارہ لگاتا ہوں اور اس سے اپنی بکریوں کے لیے پتے جھاڑتا ہوں اور اس میں میرے اور بھی کئی فائدے ہیں فرمایا کہ موسیٰ اسے ڈال دو تو انہوں نے اس کو ڈال دیا اور وہ ناگہاں ساپ بن کر دوڑنے لگا خدا نے فرمایا کہ اسے پکڑ لو اور ڈرنا مت ہم اس کو ابھی اس کی پہلی حالت پر لوٹا دیں گے اور اپنا ہاتھ اپنی بغل سے لگا لو وہ کسی عیب و بیماری کے بغیر صفحہ چمکتا دمکتا نکلے گا یہ دوسری نشانی ہے تاکہ ہم تمہیں اپنے نشانات عظیم دکھائیں تم فراؤن کے پاس جاؤ کہ وہ سرکش ہو رہا ہے کہا میرے پروردگار اس کام کے لیے میرا سینہ کھول دے اور میرا کام آسان کر دے اور میری زبان کی گراہ کھول دے تاکہ وہ میری بات سمجھ لیں اور میرے گھر والوں میں سے ایک کو میرا وزیر یعنی مددگار مقرر فرما یعنی میرے بھائی حاروم کو اور تجھے کسرت سے یاد کریں تو ہم کو ہر حال میں دیکھ رہا ہے فرمایا موسیٰ تمہاری دعا قبول کی گئی اور ہم نے تم پر ایک بار اور بھی احسان کیا تھا جب ہم نے تمہاری والدہ کو الہام کیا تھا جو تمہیں بتایا جاتا ہے وہ یہ تھا کہ اسے یعنی موسیٰ کو صندوق میں رکھو پھر اس صندوق کو دریا میں ڈال دو تو دریا اس کو کنارے پر ڈال دے گا اور میرا اور اس کا دشمن اسے اٹھا لے گا اور موسیٰ میں نے تم پر اپنی طرف سے محبت ڈال دی اس لیے کہ تم پر مہربانی کی جائے اور اس لیے کہ تم میرے سامنے پر رشت پاؤ جب تمہاری بہن فیرون کے ہاں گئی اور کہنے لگی کہ میں تمہیں ایسا شخص بتاؤں جو اس کو پا لے تو اس طریق سے ہم نے تم کو تمہاری ماں کے پاس پہنچا دیا تاکہ ان کے آنکھیں ٹھنڈی ہوں اور وہ رنج نہ کریں اور تم نے ایک شخص کو مار ڈالا تو ہم نے تم کو غم سے مخلصی دی اور ہم نے تمہاری کئی بار آزمائش کی پھر تم کئی سال اہل مدین میں ٹھہرے رہے پھر اے موسیٰ تم قابلیت و رسالت کے اندازے پر آ پہنچے اور میں نے تم کو اپنے کام کے لیے بنایا ہے تو تم اور تمہارا بھائی دونوں ہماری نشانیاں لے کر جاؤ اور میری یاد میں سستی نہ کرنا دونوں فیرون کے پاس جاؤ وہ سرکش ہو رہا ہے اور اس سنرمی سے باق کرنا شاید وہ غور کرے یا ڈر جائے دونوں کہنے لگے کہ ہمارے پروردگار ہمیں خوف ہے کہ ہم پر تعدی کرنے لگے یا زیادہ سرکش ہو جائے خدا نے فرمایا کہ درو مت میں تمہارے ساتھ ہوں اور سنتا اور دیکھتا ہوں اچھا تو اس کے پاس جاؤ اور کہو کہ ہم آپ کے پروردگار کے بھیجے ہوئے ہیں تو بنی اسرائیل کو ہمارے ساتھ جانے کی اجازت دیجئے اور انہیں عذاب نہ کیجئے ہم آپ کے پاس آپ کے پروردگار کی طرف سے نشانی لے کر آئے ہیں اور جو ہدایت کی بات مانے اس کو سلامتی ہو ہماری طرف یہ وحی آئی ہے کہ جو جھٹلائے اور مو پھیرے اس کے لیے عذاب تیار ہے غرز موسیٰ اور حارون فیرون کے پاس گئے اس نے کہا کہ موسیٰ تمہارا پروردگار کون ہے کہا کہ ہمارا پروردگار وہ ہے جس نے ہر چیز کو اس کی شکل و صورت بخشی پھر راہ دکھائی کہا تو پہلی جماعتوں کا کیا حال کہا کہ ان کا علم میرے پروردگار کو ہے جو کتاب میں لکھا ہوا ہے میرا پروردگار نہ چوکتا ہے نہ بھولتا ہے وہ وہی تو ہے جس نے تم لوگوں کے لیے زمین کو فرش بنایا اور اس میں تمہارے لیے رستے جاری کیے اور آسمان سے پانی برسایا پھر اس سے انواع اخصان کی مختلف رویدگیاں پیدا کی کہ خود بکھاؤ اور اپنے چار پائوں کو بھی چراؤ بے شک ان باتوں میں عقل والوں کے لیے بہت سی نشانیاں ہیں اسی زمین سے ہم نے تم کو پیدا کیا اور اسی میں تمہیں لوٹائیں گے اور اسی سے دوسری دفعہ نکالیں گے اور ہم نے فراؤن کو اپنے سب نشانیاں دکھائیں مگر وہ تقزیب اور انکار ہی کرتا رہا کہنے لگا کہ موسیٰ کیا تم ہمارے پاس اس لیے آئے ہو کہ اپنے جادو کے زور سے ہمیں ہمارے ملک سے نکال دو تو ہم بھی تمہارے مقابل ایسا ہی جادو لائیں گے تو ہمارے اور اپنے درمیان ایک وقت مقرر کر لو کہ نہ تو ہم اس کے خلاف کریں اور نہ تم اور یہ مقابلہ ایک ہموار میدان میں ہوگا موسیٰ نے کہا کہ آپ کے لیے یوم زینت کا وعدہ ہے اور یہ کہ لوگ اس دن چاشت کے وقت اکچھے ہو جائیں تو فراؤن لوٹ گیا اور اپنے سامان جمع کر کے پھر آئے موسیٰ نے ان جادوگروں سے کہا کہ ہائے تمہاری کمبختی خدا پر جھوٹ افترہ نہ کرو کہ وہ تمہیں عذاب سے فنا کر دے گا اور جس نے افترہ کیا وہ نہ مراد رہا تو وہ باہم اپنے معاملے میں جھگڑنے اور چپ کے چپ کے سرگوشی کرنے لگے کہنے لگے یہ دونوں جادوگر ہیں چاہتے ہیں کہ اپنے جادو کے زور سے تم کو تمہارے ملک سے نکال دیں اور تمہارے شائستہ مذہب کو نابود کرنے تو تم جادو کا سامان اکٹھا کر لو اور پھر قطار باندھ کر آؤ آج جو غالب رہا وہی کامیاب ہوا بولے کہ موسیٰ یا تو تم اپنی چیز ڈالو یا ہم اپنی چیزیں پہلے ڈالتے ہیں موسیٰ نے کہا نہیں تم ہی ڈالو جب انہوں نے چیزیں ڈالی تو ناگہاں ان کی رسیاں اور لاتھیاں موسیٰ کے خیال میں ایسی آنے لگیں کہ وہ میدان میں ادھر ادھر دوڑ رہی ہیں اس وقت موسیٰ نے اپنے دل میں خوف معلوم کیا ہم نے کہا خوف نہ کرو بلا شبہ تم ہی غالب ہو اور جو چیز یعنی لاتھی تمہارے داہنے ہاتھ میں ہے اسے ڈال دو کہ جو کچھ انہوں نے بنایا ہے اس کو نگل جائے گی جو کچھ انہوں نے بنایا ہے یہ تو جادوگروں کے ہتھ کنجے ہیں اور جادوگر جہاں جائے فلاح نہیں پائے گا القصہ یوں ہی ہوا تو جادوگر سجدے میں گر پڑے اور کہنے لگے کہ ہم موسیٰ اور حارون کے پروردگار پر ایمان لائے فیراؤن بولا کہ پیشتر اس کے کہ میں تمہیں اجازت دوں تم اس پر ایمان لے آئے بے شک وہ تمہارا بڑا یعنی استاد ہے جس نے تم کو جادو سکھایا ہے سو میں تمہارے ہاتھ اور پاؤں جانب خلاف سے کٹوا دوں گا اور کھجور کے تنوں پر سولی چاہوا دوں گا اس وقت تم کو معلوم ہوگا کہ ہم میں سے کس کا عذاب زیادہ سخت اور دیر تک رہنے والا ہے انہوں نے کہا کہ جو دلائل ہمارے پاس آگئے ہیں ان پر اور جس نے ہم کو پیدا کیا ہے اس پر ہم آپ کو ہرگز ترجیح نہیں دیں گے تو آپ کو جو حکم دینا ہو دے دیجئے اور آپ جو حکم دے سکتے ہیں وہ صرف اسی دنیا کی زندگی میں دے سکتے ہیں ہم اپنے پروردگار پر ایمان لے آئے تاکہ وہ ہمارے گناہوں کو معاف کرے اور اسے بھی جو آپ نے ہم سے زبردستی جادو کرایا اور خدا بہتر اور باقی رہنے والا ہے جو شخص اپنے پروردگار کے پاس گناہگار ہو کر آئے گا تو اس کے لیے جہنم ہے جس میں نہ مرے گا نہ جیے گا اور جو اس کے روبرو ایماندار ہو کر آئے گا اور عمل بھی نیک کیے ہوں گے تو ایسے لوگوں کے لیے اونچے اونچے درجے ہیں یعنی ہمیشہ رہنے کے باغ جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہیں ہمیشہ ان میں رہیں گے اور یہ اس شخص کا بدلہ ہے جو پاک ہوا اور ہم نے موسیٰ کی طرف وحی بھیجی کہ ہمارے بندوں کو رات و رات نکال لے جاؤ پھر ان کے لیے دریہ میں لاتھی مار کر خوشک رستہ بنا دو پھر تم کو نہ تو فیراؤن کیا پکڑنے کا خوف ہوگا اور نہ غرق ہونے کا در پھر فیراؤن نے اپنے لشکر کے ساتھ ان کا تعقب کیا تو دریہ کی موجوں نے ان پر چڑھ کر انہیں ڈھانک لیا یعنی جبو دیا اور فیراؤن نے اپنی قوم کو گمراہ کر دیا اور سیدھے رستے پر نہ ڈالا اے آلِ یعقوب ہم نے تم کو تمہارے دشمن سے نجات دی اور تورات دینے کے لیے تم سے کوہ تور کی دہلی طرف مقرر کی اور تم پر من اور سلوہ نازل کیا اور حکم دیا کہ جو پاکیزہ چیزیں ہم نے تم کو دی ہیں ان کو کھاؤ اور اس میں حد سے نہ نکلنا ورنہ تم پر میرا غزب نازل ہوگا اور جس پر میرا عذاب نازل ہوا وہ ہلاک ہو گیا اور جو توبہ کرے اور ایمان لائے اور عمل نیک کرے پھر سیدھے رستے چلے اس کو میں بخش دینے والا ہوں اور اے موسیٰ تم نے اپنی قوم سے آگے چلے آنے میں کیوں جلدی کی کہا وہ میرے پیچھے آ رہے ہیں اور اے میرے پروردگار میں نے تیری طرف آنے کی جلدی اس لیے کی کہ تُو خوش ہو فرمایا کہ ہم نے تمہاری قوم کو تمہارے بعد آزمائش میں ڈال دیا ہے اور سامری نے ان کو بہکا دیا ہے اور موسیٰ غصے اور غم کی حالت میں اپنی قوم کے پاس واپس آئے اور کہنے لگے کہ اے قوم کیا تمہارے پروردگار نے تم سے اچھا وعدہ نہیں کیا تھا کیا میری جدائی کی مدد تمہیں دراز معلوم ہوئی یا تم نے چاہا کہ تم پر تمہارے پروردگار کی طرف سے غضب نازل ہو اور اس لیے تم نے مجھ سے جو وعدہ کیا تھا اس کے خلاف کیا وہ کہنے لگے کہ ہم نے اپنے اختیار سے تم سے وعدہ خلاف نہیں کیا بلکہ ہم لوگوں کے زیوروں کا بوجھ اٹھائے ہوئے تھے پھر ہم نے اس کو آگ میں ڈال دیا اور اسی طرح سامری نے ڈال دیا تو اس نے ان کے لیے ایک بچھرا بنا دیا یعنی اس کا قالب جس کی آواز گائے کسی تھی تو لوگ کہنے لگے کہ یہی تمہارا معبود ہے اور یہی موسیٰ کا معبود ہے مگر وہ بھول گئے ہیں کیا یہ لوگ نہیں دیکھتے کہ وہ ان کی کسی بات کا جواب نہیں دیتا اور نہ ان کے نقصان اور نفع کا کچھ اختیار رکھتا ہے اور حارون نے ان سے پہلے ہی کہہ دیا تھا کہ لوگوں اس سے صرف تمہاری آزمائش کی گئی ہے اور تمہارا پروردگار تو خدا ہے تو میری پیروی کرو اور میرا کہاں مانو وہ کہنے لگے کہ جب تک موسیٰ ہمارے پاس واپس نہ آئیں ہم تو اس کی پوجہ پر قائم رہیں گے پھر موسیٰ نے حارون سے کہا کہ حارون جب تم نے ان کو دیکھا تھا کہ گمراہ ہو گئے ہیں تو تم کو کس چیز نے روکا یعنی اس بات سے کہ تم میرے پیچھے چلے آؤ بھلا تم نے میرے حکم کے خلاف کیوں کیا کہنے لگے کہ بھائی میری ڈاڑھی اور سر کے بالوں کو نہ پکڑیے میں تو اس سے ڈرا کہ آپ یہ نہ کہیں کہ تم نے بنی اسرائیل میں تفریقہ ڈال دیا اور میری بات کو ملحوظ نہ رکھا پھر سامری سے کہنے لگے کہ سامری تیرا کیا حال ہے اس نے کہا کہ میں نے ایسی چیز دیکھی جو اوروں نے نہیں دیکھی تو میں نے فرشتے کے نقش پاس مٹی کے ایک مٹھی بھر لی پھر اس کو بچھرے کے قالب میں ڈال دیا اور مجھے میرے جی نے اس کام کو اچھا بتایا موسیٰ نے کہا جا تجھ کو دنیا کی زندگی میں یہ سزا ہے کہ کہتا رہے کہ مجھ کو ہاتھ نہ لگانا اور تیرے لیے ایک اور وعدہ ہے یعنی عذاب کا جو تجھ سے ٹل نہ سکے گا اور جس معبود کی پوجہ پر تُو قائم و معتقف تھا اس کو دیکھ ہم اسے جلا دیں گے پھر اس کی راک کو اڑا کر دریا میں بکھیر دیں گے تمہارا معبود خدا ہی ہے جس کی سوا کوئی معبود نہیں اس کا علم ہر چیز پر محیط ہے اس طرح ہم تم سے وہ حالات بیان کرتے ہیں جو گزر چکے ہیں اور ہم نے تمہیں اپنے پاس سے نصیحت کی کتاب عطا فرمائی ہے جو شخص اس سے مو پھیرے گا وہ قیامت کے دن گناہ کا بوجھ اٹھائے گا ایسے لوگ ہمیشہ اس عذاب میں مبتلا رہیں گے اور یہ بوجھ قیامت کے روز ان کے لیے برا ہوگا جس روز سور پھوکا جائے گا اور ہم گناہگاروں کو اکٹھا کریں گے اور ان کی آنکھیں نیلی نیلی ہوں گی تو وہ آپس میں آہستہ آہستہ کہیں گے کہ تم دنیا میں صرف دس ہی دن رہے ہو جو باتیں یہ کریں گے ہم خوب جانتے ہیں اس وقت ان میں سب سے اچھی راہ والا یعنی آقل و ہوشمند کہے گا کہ نہیں بلکہ صرف ایک ہی روز چھہرے ہو اور تم سے پہاڑوں کے بارے میں دریافت کرتے ہیں کہہ دو کہ خدا ان کو اڑا کر بکھیر دے گا اور زمین کو ہموار میدان کر چھوڑے گا جس میں نہ تم کجی اور پستی دیکھو گے نہ ٹیلا اور بلندی اس روز لوگ ایک پکارنے والے کی پیچھے چلیں گے اور اس کی پیروی سے انحراف نہ کر سکیں گے اور خدا کے سامنے آوازیں پست ہو جائیں گی تو تم آواز خفی کے سوا کوئی آواز نہ سنو گے اس روز کسی کی سفارش کچھ فائدہ نہ دے گی مگر اس شخص کی جسے خدا اجازت دے اور اس کی بات کو پسند فرمائے جو کچھ ان کے آگے ہے اور جو کچھ ان کے پیچھے ہے وہ اس کو جانتا ہے اور وہ اپنے علم سے خدا کے علم پر احاطہ نہیں کر سکتے اور اس زندہ و قائن کے روبرو مو نیچے ہو جائیں گے اور جس نے ظلم کا بوجھ اٹھایا وہ نامراد رہا اور جو نیک کام کرے گا اور مومن بھی ہوگا تو اس کو نہ ظلم کا خوف ہوگا اور نہ نقصان کا اور ہم نے اس کو اسی طرح کا قرآن عربی نازل کیا ہے اور اس میں طرح طرح کے دراؤے بیان کر دیئے ہیں صحت پیدا کر دے تو خدا جو سچا بادشاہ ہے عالی قدر ہے اور قرآن کی وہی جو تمہاری طرف بھیجی جاتی ہے اس کے پورا ہونے سے پہلے قرآن کے پڑھنے کے لیے جلدی نہ کیا کرو اور دعا کرو کہ میرے پروردگار مجھے اور زیادہ علم دے اور ہم نے پہلے آدم سے اہد لیا تھا مگر وہ اسے بھول گئے اور ہم نے ان میں صبر و ثبات نہ دیکھا اور جب ہم نے فرشتوں سے کہا کہ آدم کے آگے سجدہ کرو تو سب سجدے میں گر پڑے مگر ابلیس نے انکار کیا ہم نے فرمایا کہ آدم یہ تمہارا اور تمہاری بیوی کا دشمن ہے تو یہ کہیں تم دونوں کو بہشت سے نکلوا نہ دے پھر تم تکلیف میں پڑ جاؤ یہاں تم کو یہ آسائش ہے کہ نہ بھوکے رہو نہ ننگے کہ نہ پیاسے رہو اور نہ دھوک کھاؤ تو شیطان نے ان کے دل میں وسوسہ ڈالا اور کہا کہ آدم بھلا میں تم کو ایسا درخت بتاؤں جو ہمیشہ کی زندگی کا سمرہ دے اور ایسی بادشاہت کہ کبھی زائل نہ ہو تو دونوں نے اس درخت کا پھل کھا لیا تو ان پر ان کی شرم گاہیں ظاہر ہو گئیں اور وہ اپنے بدنوں پر بہشت کے پتے چپکانے لگے اور آدم نے اپنے پروردگار کے حکم کے خلاف کیا تو وہ اپنے مطلوب سے بے راہ ہو گئے پھر ان کے پروردگار نے ان کو نوازا تو ان پر مہربانی سے توجہ فرمائی اور سیدھی راہ بتائی فرمایا کہ تم دونوں یہاں سے نیچے اتر جاؤ تم میں بعض بعض کے دشمن ہوں گے پھر اگر میری طرف سے تمہارے پاس ہدایت آئے تو جو شخص میری ہدایت کی پیروی کرے گا وہ نہ گمراہ ہوگا اور نہ تکلیف میں پڑے گا اور جو میری نصیحت سے مو پھیرے گا اس کی زندگی تنگ ہو جائے گی اور قیامت کو ہم اسے اندھا کر کے اٹھائیں گے وہ کہے گا کہ میرے پروردگار تو نے مجھے اندھا کر کے کیوں اٹھایا میں تو دیکھتا بھالتا تھا خدا فرمائے گا کہ ایسا ہی چاہیے تھا تیرے پاس ہماری آیتیں آئیں تو تُو نے ان کو بھلا دیا اسی طرح آج ہم تجھ کو بھلا دیں گے اور جو شخص حد سے نکل جائے اور اپنے پروردگار کی آیتوں پر ایمان نہ لائے ہم اس کو ایسا ہی بدلہ دیتے ہیں اور آخرت کا عذاب بہت سخت اور بہت دیر رہنے والا ہے کیا یہ بات ان لوگوں کے لیے موجی بے ہدایت نہ ہوئی جن کے رہنے کے مقامات میں یہ چلتے پھرتے ہیں عقل والوں کے لیے اس میں بہت سی نشانیاں ہیں اور اگر ایک بات تمہارے پروردگار کی طرف سے پہلے صادر اور جزائے آمال کے لیے ایک میاد مقرر نہ ہو چکی ہوتی تو نزولِ عذاب لازم ہو جاتا پس جو کچھ یہ بکواس کرتے ہیں اس پر صبر کرو اور سورج کے نکلنے سے پہلے اور اس کے غروب ہونے سے پہلے اپنے پروردگار کی تصویع تحمید کیا کرو اور رات کی ساعات اولین میں بھی اس کی تصویع کیا کرو اور دن کی اطراف یعنی دوپہر کے قریب زہر کے وقت بھی تاکہ تم خوش ہو جاؤ اور کئی طرح کے لوگوں کو جو ہم نے دنیا کی زندگی میں آرائش کی چیزوں سے بہرہ مند کیا ہے تاکہ ان کی آزمائش کریں ان پر نگاہ نہ کرنا اور تمہارے پروردگار کی عطا فرمائی ہوئی روزی بہت بہتر اور باقی رہنے والی ہے اور اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم کرو اور اس پر قائم رہو ہم تم سے روزی کے خواستگار نہیں بلکہ تمہیں ہم روزی دیتے ہیں اور نیک انجام اہلِ تقوی کا ہے اور کہتے ہیں کہ یہ پیغمبر اپنے پروردگار کی طرف سے ہمارے پاس کوئی نشانی کیوں نہیں لاتے کیا ان کے پاس پہلی کتابوں کی نشانی نہیں آئی اور اگر ہم ان کو پیغمبر کے بھیجنے سے پیشتر کسی عذاب سے حلاک کر دیتے تو وہ کہتے کہ اے ہمارے پروردگار تو نے ہماری طرف کوئی پیغمبر کیوں نہ بھیجا کہ ہم زلیل و رسوہ ہونے سے پہلے تیرے کلام و احکام کی پیر بھی کرتے کہہ دو کہ سب نتائج عامال کے منتظر ہیں سو تم بھی منتظر رہو انقریب تم کو معلوم ہو جائے گا کہ دین کے سیدھے رستے پر چلنے والے کون ہیں اور جنت کی طرف راہ پانے والے کون ہیں ہم یا تم